کہ وہ امام وہ حکمران وہ صاحب اقتدار وہ بڑا وہ لیڈر جو کہ اپنے ساتھ عدالت کی صفت رکھتا ہو عدل کرتا ہو اپنے ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ بھی اپنی ریایہ کے ساتھ بھی اپنے وسائل کے ساتھ بھی اس کا عدل ایک طرف آنا ہو یعنی دوسروں کے ساتھ تو عدل کرتا ہے اپنوں کے ساتھ عدل نہیں کرتا یا اپنوں کے ساتھ عدل کرتا ہے دوسروں کے ساتھ عدل نہیں کرتا یا اپنے رشتوں کے ساتھ عدل نہیں کرتا تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو رینک دینا ہے اس کو اس کے اندر عدالت کی صرف ایک مزاج کے اندر اگر وہ تھوڑے سے یہاں سے پیسے ادھر کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر وہ دو دن چھٹی پہ چھٹی پہ چلے جائے یا اپنا ناحق جو ہے وہ سابس اپنی سیلری لے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن چونکہ وہ عادل تھا معتدل رہنا امامت کے لئے ایک معتدل رویہ اختیار کرنا اتنا ہی مشکل ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اسی لئے تو اس کو آخرت میں سایا دے دیا کہ پوری زندگی میرا بندہ جلتے ہوئے تو آیا ہے